موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویورز میرے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں ہمیشہ کی طرح آج پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کی ہماری ریسپی سپیشل ریسپی ہے کیونکہ آج شب برات ہے بڑی رحمتوں اور نعمتوں والی رات ہے میرے رب نے خوشیوں بھری یہ رات ہمیں نصیب کیے اور ہم اس میں خوب خوب عبادتیں کریں اور اپنے رب کو راضی رکھیں سب سے پہلے میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مشکلات کو آسان کرے اور اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں اور نعمتوں کی بارش کرے اس کے بعد میں یہی کہوں گی کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ اپنے رب سے ہم بہت گناہ گار ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کی معافی دے اور ہمارے ماباب اور اپنے بھین بھائیوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں خوش و بھری زندگی دے تاکہ ہم خوشحال رہیں ہمارے سر کوئی ناراض نہ رہے آمین آپ سب لوگ میری یوٹیوبرز کے فیملی کے لوگ ہیں جو بھی بے برات میں عبادتیں کریں ایک دوسرے کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی میں ریسپے سٹارٹ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کو بتا دوں میں نے ہے اور ایک سو اسی گرام میں نے گھی لیا ہے دو سو گرام چینی لی ہے اور ایک سو پچاس گرام میں نے ڈرائی فروڈ لیا ہے مکس جس ماخ روٹ ہے بادام ہے پستہ ہے کاجو ہے اور سب کو میں نے ایک قبال دے کے نکال کے سو اس کو سوفٹ کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک پاؤ میں نے دودھ لیا ہے آدھا چائے کا چمچ میں نے الائچی پاورڈر لیا ہے میں نے کرہائی رکھ دی ہے فلیم کو آن کر دی ہے سب سے پہلے ہمیں سوڈی کو تھوڑا سا بھوننا ہے تاکہ کشبو ہوتی ہے سوڈی میں وہ ختم ہو جائے آپ پینسپیک سیکنڈ کے لیے بھی چھوڑنا آئے ہیں بس چمچ گناتے رہنا ہے تاکہ اچھی طریقے سے یہ بھون جائے گا اگر ہمیں چھوڑ دیا تو یہ جل جائے گا جلنے کی جو اسمیل آجائے گی پھر سوڈی کے حلوے میں آپ کو ٹیسٹر بہت چینج آجائے گا سلسل چمچ گناتے رہوں گے ساتھے لیے اچھی طریقے سے گھون جائے اچھے طریقے سے گھون جائے ہم نے دو منٹ کے لیے تھوڑا رون ٹیمپرچر پر اس کی ہیٹ کو نکننے کا ہم نے سوڈی کو تھوڑا ریس دے دیا ہے جس سے اس کی کافی ہیٹ کم ہو گئے اب ہم سب سے پہلے دودھ کو شامل کریں گے چند سیکنڈ اس کو پکانا ہے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے سوڈی کے ایک ٹپ سے سوڈی کو ہمیشہ سلو فریم پر بنایں کیونکہ جتنا تیز آپ اس کو فریم پر پکائیں گے یہ سوڈی میں پچھا پن باقی رہے گا اور جب آپ سوڈی کا ہلوہ کھائیں گے تو آپ کو وہ ٹیسٹ نہیں لے گا جیسے ہی ایک سے دو اُبال آتے ہیں پھر ہم نے جتنا دودھ لیا ہے یعنی دو سو پچاس درام ایک پاؤ اتنا ہی ہم نے پانی لینا ہے اس لئے کہ ہم نے اُبال بھی آنا اٹھے کھونا شروع ہو گئی اب میں نے اتنا ہی پانی شامل کرنا ہے اب یہ سوڈی جو ہے اسی میں پکے گی میں اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ ہی کھاٹے نہ بنے اور اسی طرح یہ سموت ہم چلاتے رہیں گے یہ سموت بنے گا ہلوہ ہم نے فلیم کو بلکلی سلو رکھا ہے دودھ ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں سوپونا شروع ہو گیا ہمارا دودھ جو ہے ہم نے سلو فلیم پر بلکل پکایا ہے تو ہمیں سوڈی سوک ہو گئی ہے بلکل اب اس اسٹریپ پر ہم نے چینی شامل کرنی ہے تاکہ اب یہ مزید چینی کے پانی سے پکینا اس کے ساتھ ہی الہچی پاورڈر یہ ہم شامل کر کے اس کو مکس کریں گے ہمارا دودھ کرنا ہے تھوڑا سا جیل کا پیٹ کلر یوز گیا ہے ہم نے ہلکا سا بسم نہیں یلو شیڈ چلیے بہت زیادہ بھی نہیں ہم نے چینی شامل کریں گے یعنی کم سے کم چھے ٹروپٹ ہم نے شامل کیے ہیں کتنا لائٹ کلر ہے لیمن کلر لگتا ہے اس طرح اس کو تھوڑا سا ٹرائی ہونے دیں گے پھر ہم نے کی شامل کرنا ہے یہ بہت سوک حلوہ بنے گا اور رکھنے کے بعد یہ دم سوک کے اکڑ بھی نہیں جائے گا اتنا سوفٹ رہے گا اب ہم اس سٹریش پر شامل کریں گے اچھی طریقے سے ہمیں مکس کرنا ہے اب یہ کھی کے ساتھ پکینا اور مزید سموت ہو جائے گا پندرہ منٹ ہمارا حلوہ جو ہے گسلو سلو پکنے کے بعد یہ دیکھیں کرائی میں ہم نے جگہ چھوڑ دی ہے اور گھی ہمارا جو ہے اوپر آ چکا ہے اور ہلوہ دیکھیں کتنا سموت اور کتنا یہ دیکھیں دانے دال بنا ہے تو رڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو شامل کریں گے آپ جو ہے وہ ٹرائی فوٹ سپیشل ہلوے کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں کتنا مزیدار کتنا سموت بنا ہے اور انشاءاللہ آپ بھی بنائیں گے تو ایسی ہی بنے گی آپ سب لوگوں کو شب برات بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور اپنی دعاوں میں آپ مجھے بھی یاد رکھے گا اور میں آپ کو بھی یاد رکھوں گی جاتے جاتے ہی کہوں گی کہ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے تاکہ میری تمام میری ویڈیوز آپ کو مل سکتے انشاءاللہ ایک اور مزیدار ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ